تمام دوستوں کو سلام سرسریہ کال نمستے امید کرتا ہوں سب خیر خیریت سے ہوں گے آفٹر آ لانگ ٹائم میں آپ لوگوں کے ساتھ ہوں جو کہ مجھے بڑی فشی ہو رہی ہے آج کے دن کے اندر بہت سی چیزیں ایسی ہیں جن کو کھلے دل کے ساتھ ایکسپٹ کرنا بہت ضروری ہے اور سمجھنا بھی بہت ضروری ہے اس کی وجہ کہ چار سال کی انویشن فیکٹری کی اپنی ایک ہسٹری ہے عمر بھائی کی ہمارے جو فاؤنڈر ہیں ان کی اپنی ایک ہسٹری ہے جو کہ اپنی کمیونٹی کو لے کے ہر وقت ایک شدید آپ سمجھ لیں کہ درد میں رہتے ہیں کیونکہ انہوں نے ایک بیڑا اٹھایا ہوا ہے نہ صرف اپنے کندوں پر بلکہ اپنے پورے کے پورے آپ سمجھ لیں کہ ایبری ٹائم ان کی باڈی کے ایک ایک زرے کے اندر ایک ایک جگہ پر اگر کوئی چیز ہے تو وہ اپنی کمیونٹی کی فکر اپنی کمیونٹی کا درد اپنی کمیونٹی کی لیابیلٹی whatever وہ بی ایف آئی سی کی سنس میں ہو بی لب کی سنس میں ہو وہ بی بی ٹی سی کی سنس میں ہو وہ یو ایس ڈی بی کی سنس میں ہو whatever کسی بھی سنس میں ہو تو آپ کو یہ یقین ہونا چاہیے کہ بہت سے انیشل سٹیج کے اوپر جن لوگوں نے بی ایف آئی سی سے کروڑوں روپے بنائے ہیں وہ نو ڈاؤڈ کے بی ایل وی سے بھی بنائیں گے یو ایس ڈی بی جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ within a 4 month آپ 100% اس کا گین کریں گے یعنی کہ آج اگر آدھے سنٹ پہ بکرا تھا تو یہ آپ کا پورا ایک ڈالر کے اوپر سوری 50 سنٹ پہ بکرا تھا تو پورے ایک ڈالر کے اوپر کمپنی آپ کو دے گی کیونکہ یہ وہی انوویشن فیکٹری ہے جس نے آپ کو کروڑوں روپے دیئے ہیں اور آپ اسی سے ملینئر بنے ہیں نو ڈاؤڈ کے محنت آپ کی اپنی ہے بٹ پلیٹ فارم آپ کو ایک ایسا ادارہ ملا ایک ایسا سنسیر فاؤنڈر ملا جس نے اس ذمہ داری کو اپنے کندوں پر اٹھایا اور یہ سوچ کے چلا کہ مجھے نیٹ وک مارکٹنگ کی ہسٹری کو بدلنا ہے مجھے اپنے لوگوں کو ملینئر بلینئر بنانا ہے نو ڈاؤڈ کے چار سال کسی نیٹ وک مارکٹنگ کی کمپنی کا ہسٹری میں چلنا اور وہ بھی کرپٹو پلس ایم ایل ایم کو لے کے چلنا نے آج تک اپنی بائیس سال کی ہسٹری میں نہیں دیکھا جو کہ اتنا سنسیرلی وٹیور اپ اینڈ ڈاؤنز کے باوجود نو ڈاؤڈ کے بہت سی چیزیں ہر وقت پرفیکٹ نہیں ہو رہی ہوتی ہیں اور بہت سی چیزیں بہت پرفیکٹ بھی ہو رہی ہوتی ہیں ہمیں اپ اینڈ ڈاؤنز کے باوجود سٹینڈ کرنا سٹینڈ رہنا یہ عمر بھائی کا ہی حوصلہ ہے یہ انویشن فیکٹری کا ہی حوصلہ ہے اور میں سمجھتا ہوں اس درد کو اٹھائے ہوئے عمر بھائی چل رہے ہیں کہ مجھے اپنے لوگوں کو ملینئر بنانا ہے بنانا ہے بنانا ہے اور اگر اس سے کسی کو تکلیف ہوتی ہے کہ انویشن فیکٹری کے لوگ ملینئر بلینئر بن رہے ہیں تو میرے خیال سے عمر بھائی کو یہ درد ہمیشہ کے لیے بانٹتے رہنا چاہیے اور میں امید کرتا ہوں کہ یہ درد ہم لینے کے لیے تیار ہیں کیونکہ یہاں سے اگر کوئی ملینئر بلینئر بنتا ہے اس کی فیملی یہاں سے اپنا فیوچر بناتی ہے وہ اپنے لیے خوشیاں حاصل کر پاتی ہے تو اس سے پڑی اور کوئی چیز نہیں ہے یقین مانے بائی گاڈ اگر انویشن فیکٹری کے علاوہ جیسے کہ آج آپ کو شاید مائٹ بھی ایک چھوٹا سا سیٹ بیک لگ رہا ہو کہ یار یو ایس ڈی بی یار کمپنی نے بند کر دیا بٹ نو ڈاؤٹ کہ اگر آج کمپنی یہ ڈسین لے رہی ہے تو اس کے اندر آپ کو سمجھ آئے گی جب آپ اس کو ڈبل کے اندر ان کر چکے ہوں گے یعنی کہ جس کے پاس آج ایک لاگ یو ایس ڈی بی ہے اس کی ویلیو آج کے دن کے اندر ایک ڈالر نہیں ہے نو لیس دن ہاف ڈالر ہے تو اس کا ایک لاگ ڈالر بن چکا ہوگا جس کے پاس دس لاگ ہے اس کا تقریبا تقریبا پورا دس لاگ ڈالر بن چکا ہوگا جس کے پاس بیس لاگ ہے اس کا بیس لاگ جس کے پاس ایک ہے اس کا پورا ایک ڈالر بن جائے گا اور جس کے پاس ایک ہزار ڈالر ہے اس کا پورا ایک ہزار ڈالر بن جائے گا یہ تو اپنی جگہ پر ہے لیکن آج اگر ذرا تھوڑا سا بی ایف ای سی کیلے لے کے جس کا کمپنی اپنے نیٹیو کوائن کو ہنڈر پرسنٹ فوکس کرنے یہ کن مانے یہ آج آپ کو بہت دفعہ پچھلے تین سالوں کے اندر تیس سے پندرہ ڈالر کے اوپر ملا پھر پنتالیس پہ گیا پھر آپ کو دس ڈالر پہ بھی مل گیا پھر آپ اس کو کبھی پینتیس ڈالر پہ دیکھتے تھے پھر بیس ڈالر پہ مل گیا بھر آج یہ الفاظ لکھ لیں میرے بھی انویشن فیکٹری کے بھی عمر بھائی کے بھی نہ تو جب یہ کراس کرے گا بیس ڈالر کو یہ واپس کبھی آپ کو بیس ڈالر پہ نہیں ملے گا جب یہ کراس کرے گا تیس ڈالر کو یہ آپ واپس تیس ڈالر پہ نہیں آپ کو ملے گا جب یہ کراس کرے گا پچاس کو ہندر کو اور انشاءاللہ فائف ہندر کو تو یہ آپ کو فائف ہندر پہ بھی نہیں ملے گا اس کی وجہ اس کی وجہ کہ پورے انویشن فیکٹری کی یوٹلیٹی جتنی بھی پارڈ ایکس ہیں جتنے بھی فیسیز ہیں وہ سب بیف آئی سی کے اندر جا رہی ہیں سب بیف آئی سی کے اندر جا رہی ہیں کیونکہ ہمیں بیف آئی سی کو ہی ٹاپ پر رکھنا ہے اور بیف آئی سی ہی آپ کا ٹاپ ہے اور بیف آئی سی ہی آپ کے منزل ہے نو ڈاؤٹ کہ ابھی کمپنی کا انیشل ٹارگٹ پچاس سو اور پانسو ہے ڈیکن اس بل رن کے اندر میں بڑی بات نہیں ہیں عمر بھائی کا جو ٹارگٹ ہے جو پلان ہے جو ہمارے فاؤنڈر کا وہ شاید کے ہزار پندرہ سو بلکہ پانچ ہزار ڈالر بھی یہ کروس کر سکتا ہے کوئی بڑی بات نہیں ہے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ آج کے دن کے اندر ابھی تھوڑی در پہلے عمر بھائی ایک بات کر رہے تھے کہ اگر دو لاگ ڈالر کے ایکویلنٹ کا یو ایس ڈی بھی بلوٹو میں لگ رہا ہے تو اس کے بدلے میں اب کیا لگے گا بی ایف ایسی لگے گا بی ایف ایسی کتنی ڈیمانڈ پیدا ہوگی اور کہاں سے کہاں یہ پہنچ جائے گی آپ یہ سمجھ سکتے ہیں اور پھر اس کا پرائیس کہاں سے کہاں پہنچے گا یہ بھی آپ سمجھ سکتے ہیں خود کلکولیٹ کر سکتے ہیں اسی طریقے سے بی لف کا اگر آپ کو ویڈرال لینا ہے ون پرسنٹ اس کے لیے بھی آپ کا بی ایف ایسی لگے گا اور اس وقت پچھلے کچھ عرصے کے اندر میرے پاس ایکزیکٹ فگر تو نہیں ہے ملینز آف ڈالر کا آپ نے یو ایس ڈی بھی دیا بی لف کا ویڈرال لیا اب وہ ملینز آف ڈالر کے ایکویلینڈ کا آپ کو کیا دینا ہے بی ایف ایسی دینا ہے اور پھر آپ کو وہ ویڈرال لینا ہے نو ڈاؤٹ کے پانچ پرسنٹ سے کمپنی صرف ایک پرسنٹ اب آپ سے لے گی تو یہ بھی آپ کا فائدہ ہے وہاں پر بھی ایک ڈالر کے بدلے میں پوائنٹ ٹو فائی پرسنٹ لے گی یہ بھی آپ کا فائدہ ہے کیونکہ یہ فائدے آپ کے حتمیں ہیں آپ کے لیے ہیں تو کمپنی اس طرح کے فائدے آپ کو دیتی رہے گی اور یہ ٹارگٹ ہے کہ اب اس دفعہ جو ہے آپ کو نہ صرف فائدے دینے ہیں جیسے کہ آپ کو پہلے بھی ملتے رہے ہیں بلکہ انشاءاللہ یہ کمپنی نے نہ صرف اپنی لائیبیلٹی اتارنی ہے بلکہ آل آور دی جتنے بھی ہمارے دنیا کے اندر ایک ایک سنگل میمبر ہے اس کی لائیبیلٹی کمپنی اپنے سر پہ ایک طرح کی لائیبیلٹی سمجھتی ہے کچھ نہیں چھوڑنا ہر بندہ انشاءاللہ ملٹی ملینئر بنانا ہے کچھ بھی کر کے اور کوئی بھی اس چیز کی ٹینشن نہ لے کیونکہ کمپنی ہمیشہ کوئی نہ کوئی سلوشن کی طرف جاتی ہے کسی بھی پریشانی سے کسی بھی مشکل سے باگتی نہیں ہے ہمیشہ سلوشن نکالتی ہے اچھا یہ پریشانی آئی چھوٹی موٹی کمپنیوں کے پاس آپ نے بے شمار ہزاروں کمپنیاں ایسی دیکھی ہیں جن کے پاس ملین دو ملین پانچ ملین ڈالر آتے ہیں وہ رفو چکر ہو جاتی ہے ان کو اس سے کوئی سروکار نہیں ہے مارکٹ میں کیا ہو رہا ہے کسی کے اوپر کیا گزر رہی ہے کون کیسے کر کے اس کمپنی میں آیا اور کسی نے کیا کچھ کیا اس کو کوئی وکر نہیں ہے بٹ یہاں پر کمپنی عمر بھائی کو اپنی وکر نہیں ہے صرف اور صرف اپنی کمیونٹی کی فکر ہے آپ کی فکر ہے آپ کی ارننگ کی فکر ہے آپ کی فیملی کی فکر ہے اور یہ فکر ہمیشہ رہے گی جب تک انویویشن فیکٹری رہے گی جب تک عمر بھائی رہیں گے جب تک ہمارے فاؤنڈر رہیں گے آپ اس امید کے ساتھ اس کمپنی کے ساتھ جڑے ہیں کہ آپ کو اپنا فیوچر بدلنا ہے تو آپ کو اس امید کو قائم اور دائم رکھنا ہے یقین مانے میں اس بندے کو دیکھتا ہوں 24 بائی سیون آپ کے پورے ہفتے کے ساتھ دن یہ اپنے بچوں کو ٹائم نہیں داتا اپنی فیملی کو ٹائم نہیں دیتا اگر سوچتا ہے تو انویویشن فیکٹری کا سوچتا ہے اور انویویشن فیکٹری کن لوگوں کے ساتھ ہے آپ لوگوں کے ساتھ ہے آپ کی انویویشن فیکٹری ہے اذروائز اس کو کیا پڑی ہویا ہے تو وہ صرف آپ کا سوچتا ہے اس کمپنی کا سوچتا ہے اس کمیونٹی کا سوچتا ہے اور یقین مانے یہ تو بڑے چھوٹے چھوٹے ڈی سی این ہے انشاءاللہ انشاءاللہ اب ہسٹری بنے گی اس بل رنگ کے اندر جیسے کہ ٹاپ ٹونٹی کے اندر آنا ہے آنا ہے اور آنا ہے اور اس اپرچونٹی کو اب آپ لوگوں نے زیانی کرنا کیونکہ آپ ہماری کریم ہیں آپ ہمارے وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہمیشہ انویشن فیکٹری کا ساتھ دیا اور انویشن فیکٹری نے ان کا ساتھ دیا اب بی ایف آئی سی کو اگر آپ اس سے ارننگ کرنا چاہتے ہیں کمانا چاہتے ہیں آج اس کو پندرہ سولہ سترہ ڈالر سے ایک سو ساٹھ ڈالر کے اوپر اگر آپ دیکھ کے اور آپ تب اس سے اپنا ویڈرال لیں یا آپ اس کو ان کیش کریں یا اپنے پیسوں کو لیکوڈیٹ کریں تو ہمیں زیادہ مزا آئے گا کیونکہ آپ وہ لوگ ہیں جو آج اس میٹنگ کو سن رہے ہیں جب بی ایف آئی سی کے اوپر پوری کمپنی فوکس کرنے کے لیے جا رہی ہے جب پوری ہماری ٹوئنٹی ملین کی کمیونٹی اس پر فوکس کرنے کے لیے جا رہی ہے گیم اوکے سے لے کے اوکے ایف ایکس تک ایوری ویر ہر جگہ پر آپ کو بی ایف آئی سی نظر آئے گا اور بی ایف آئی سی تب تک پیچھے نہیں ہٹے گا جب تک منیمم پانسو یو ایس ڈالر کا ٹارگٹ پورا نہیں ہو جاتا جب تک ایک بی ایف آئی سی پانسو یو ایس ڈالر کا ایکویلنٹ نہیں ہو جاتا اور یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے یقین مان اس وقت صرف فوکس کرنے کی ضرورتی جو کہ کر لیا گیا ہے انشاءاللہ بدن افیو ڈیز آپ دیکھیں گے کہ بی ایف آئی سی کہاں سے کہاں پہنچے گا اور پانسو ڈالر والا کچھ سالوں کا پلان نہیں ہے انشاءاللہ بدن افیو منس کیونکہ بے شمار ایکسجنجز اس وقت لائن اپ ہو چکی ہیں جہاں پر ہم جانے کے لیے تیار ہیں اور آپ کو پتا ہے جب ہم سولہ سے بتیس پہ جائیں گے یا چالیس پہ جائیں گے تو صرف اور صرف ہماری کمیونٹی نہیں یقین م ہوں گے بی ایف آئی سی کے علاوہ نہ تو جن کی ہم کمپنی کے پروفائل کو جانتے ہیں نہ اس کے آنرز کو جانتے ہیں نہ ان کے ڈیولپمنٹ ٹیم کو جانتے ہیں اور شاید کہ ہم نے پچھلے بل رن کے اندر لیا اور آج بھی ہمارے پاس کچھ ایسٹ ایسے پڑے ہوں گے جو کہ ان کمپنیوں کے لیے بہت بینیفیشل ہوتے ہیں کیونکہ ہم آؤٹر کمیونٹی ہیں ہم نہیں جانتے ہوں ان لوگوں کو بٹ ہم آج بھی ان کی جو ایسٹس ہیں ان کو اپنے والیٹس کے اندر سیف کر کے بیٹھے ہمیں ہیں ہم نے وہ مارکٹ کے اندر سپلائی جانے نہیں دی اسی طریقے سے ہماری بی لف ہماری انویشن فیکٹوری کی پوری کمیونٹی کے علاوہ جو دنیا کی آلٹ کے اندر ٹریڈنگ کرنے والی کمیونٹی ہے جب وہ گز جائے گی تو یقین مانیں آج آپ کا یہ سولہ اٹھارہ بیس ڈالر کا دی ایف آئی سی جب آپ لوگ پانسو ڈالر پہ بیچیں گے تو ہمیں خوشی تب ہوگی اور انشاء انشاءاللہ یہ خوشی نہ چاہتے ہوئے بھی انشاءاللہ اوپر والے کے کرن سے آپ لوگوں کو ہنڈڈ پرسنٹ ملے گی اور عمر بھائی کا ٹارگٹ ضرور ضرور پورا ہوگا بہت اچھا لگا اور امید رکھیں اور امید پہ دنیا قائم ہے نیت صاف ہے یہ ہو کے رہے گا ہو کے رہے گا ایک بات سمجھا دینا چاہتے ہیں ہم اپنے لیبل پہ میں پھر ریپیٹ کر دوں کہ بھائی میں آپ کا کوئی فائنانسیل ایڈوائزر نہیں ہوں بٹ کم سے کم جتنی آپ کی چھمتہ ہو اتنی بی ایف آئی سی آپ لوگ اپنے پاس ضرور رکھنے کی کوشش کریں کیونکہ بی ایف آئی سی بلکل مجھا کر آنے والا ہے ایک اور سیر میں بتا دوں آپ کو کہ دیکھیں یہ بی ایف آئی سی کی بہت بڑی یوٹیلیٹی ایک قسم کی آگئی ہے کہ ابھی اگر فارگیم پر دو لاکھ ڈالر کا یو ایس ڈی بھی پر ڈے کنزیوم ہو رہا تھا تو اب دو لاکھ ڈالر کا بی ایف آئی سی ہوگا اور اگر ہم دو لاکھ ڈالر کو ڈیوائیڈ کریں پدرہ اٹھارہ اٹھارہ کے ساتھ سے بھی تو گیارہ ہزار بی ایف آئی سی صرف اس مد میں یوز ہوگا ڈیلی کی ڈیمانڈ ہوگی جی نبی بھائی